بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے فرمایا کہ تم کھانا کھلاو اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی الگرز سب کو سلام کرو صحیح بخاری حدیث نمبر بارہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تیرہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر چودہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر پندرہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین خسلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نستیق سب سے زیادہ محبوب بن جائیں دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انسار سے کینا رکھنا نفاق کی نشانی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سترہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروگے چوری نہ کروگے زنا نہ کروگے اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے اور نہ امدن کسی پر کوئی نہق بہتان باندھوگے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کروگے جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا سواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے ماف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹ کر لی صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھارہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے امدہ مال اس کی بکریان ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر انیس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لگزشیں ماں فرما دی ہیں اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نراز ہوئے حتیٰ کہ خفقی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر بیس